اسلام کو ویورز کیسے آپ لوگ امیتے سب ٹھیک ہوں گے اللہ کے کرم سے میں بھی بکو ٹھیک ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے بکڑوں کے پاس آ چکی ہوں اور میں اپنے بکڑوں کو جو ہے جو ہے ان کا گھانس لے کے آئی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ان کو دنڈیوں والی گھانس دے رہے ہیں کیونکہ بکڑا ہی قریب آ رہی ہے ہم ان کو سکت سکت چیزیں نہیں دے رہے ہیں تو بلکل نرم نرم چیزیں دے رہے ہیں اسے اپنے دانت پاگل یہ نہیں توڑے اب ہم انہیں دنڈیوں والی دے رہے ہیں گھانس کے یہ دنڈی سے اپنے جو ہے جب دنڈی کھائے تو ان کا تھوڑا دنڈ کھلے یہ کیا شور مچا رہے ہو آپ چلے جی ان کا جو ہے پانی میں نے بھڑ لیا ہے ٹھیک ہے باقی اب انہیں پانی پلا دیتی ہو تپتی دوپیر اور یہ بکڑوں کا پانی کا آپ ضرور خیال کرا کریں ٹھیک ہے باقی جی اس کو پانی پلاتی ہے پھر میں اپنے گھونے کو پانی پلاؤں گی گھونہ مجھے گھوٹا ہے کہ تم پہلے اس کو پانی کیوں پلاتی ہو پہلے یہ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤں اب رک جو دو مینٹ ابھی وہ پھیلے پھر میں آپ کو پلاؤں گی ٹھیک ہے چلے جی یہ پھیلے گا تو پھر میں اس کو پلاتی ہوں جی اسے کیا آپ دیکھ سکتا ہے گھونے کو میں نے پانی دیا گھونے نے سارا ادھر پانی گرا دیا پانی پسند نہیں آیا آپ کو یہ پانی یہاں کیسے گرایا میں نے تو ادھر رکھا تھا بہت زیادہ یہ شیطان بچہ ہو گیا دانت اپنے گناہ نہیں آئیے شیطان بچہ شیطان بچہ ہے یہ بات سنو آپ شیطان بچے کیوں بن رہے ہو آپ شیطان کیوں بن رہے ہو ہیں سنو سنو شنو گونو اب آپ مو پھر کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ بہت زیادہ گندہ بچہ ہے اور اس کو دیکھنے آپ صبح میں نے ان کو دی تھی روٹی جی روٹی انہوں نے کھا لی تھی صبح میں نے تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ بجے ان کو روٹی دی تھی ٹھیک ہے باکی جی اب میں ان کو گھانس دیتی ہوں اس کا یہ برطن ہے اور اس کا ہے وہ برطن ٹھیک ہے اور یہاں سے اب میں آدھی آدھی گھانس دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑی گھانس یہ یہ گھانس جی ہے پچانس روپے کی اتنی سی گھانس آئی ہے بکڑوں کی کہ بہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جو ہے بکڑا عید کا سیزن چل رہا ہے اس وجہ سے انہوں نے گھانس بھی زیادہ وہ کر دی یہ لوگ یہ لو یہ لو یہ لو اس کی صاف جگہ پہ میں دال دیتی ہوں اب ہے جی گونے کی باری گونے کو دے دیتے ہیں کل جی یہ کیا سینو ہے اس راجو نے یہ راجو کھولا ہے اور ساری گھانس کھا گیا چلے جی اب اس کو دے دیتے ہیں آؤ گونوں ادھر ادھر آجو چلے جی اس کو یہاں رکھ کے دے دیتے ہیں باقی جی ہے یہاں پہ میں نے گھانس رکھی ہوئی تھی اور گونہ اور راجو کھولا ہے اور راجو ساری گھانس کھا گیا یہاں سے اور ڈنڈیا جو ہے گونے کے پاس پھیک دی چلو بھائی ایک ڈنڈی اپنی ہے یہ دے دو میں یہ گونے کو دوں گی چلے جی ایک گونے کو دے دیتے ہیں وہ میں نے شام کے لیے رکھی ہے چلو جی کھالو ماشاءاللہ سے میرے بکرہ کھانا شٹائٹ کر دیا ہے باقی ہم موسم دیکھیں ابھی ابھی بلکل دوپہر تھی آپ دیکھیں کیسے بادل آگئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے ملتان کا موسم یہ دیکھیں ملتان کا موسم باقی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ گند ہو رہا ہے یہ صفائی ہوگی شام کو شام کا اگر آپ چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا وہاں آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں ہو رہی ہے باقی ان کو جو ہے کھانا ہم نے دے دیا ہے اب یہ بھی کھا رہا ہے اور یہاں سے یہ اپنی گردن پھسا لیتا ہے ایک دن اس نے اپنی گردن پھسا لی اور اس کا سانس بند ہو رہا تھا اب اس کو کچھ ہو جاتا تو میں اپنے آپ کو کچھ نہ کر پاتی میں جلدی سے پھر اس کی رشی توڑی باقی جی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا گناہ کھا رہا ہے ان کو یہ پسند آئی ہے اور یہ ہمارا راجو کھا رہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بول دیں یہ یہاں پہ ایسے چلو صاف جگہ پہ میں نے دیا تو یہ کھا ہی لیتے ہیں باقی جی ہے آپ جو کہ دیکھ سکتے ہیں دانت دوندے یہ دیکھتے ہیں ہمارے بکرے جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں سیل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ہم خود قربانی کریں گے یہ ہم آپ کو ضرور آگے جا کے بتائیں گے تو میت کے ٹو چھوٹے سو لوگ تو آپ کو پسند آئے گا لائسس کے ضرور کیجئے گا دعا میں یا رکھئے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ